اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران خان کی ناراضگی کے اظہار کا عارف علوی کی طرف سے جواب آیا ہے میں آپ کو وہ جواب دکھاتا ہوں کیونکہ عمران خان نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ ڈاکٹر عارف علوی نے الیکشن کی تاریخ کیوں نہیں دی اور وہ کیا نکالنا چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتا چل جائے گا دوسری جانب دو ایسی خبریں ہیں جو آپ کو بتائیں گے کہ مائنڈ سیٹ اس ٹائم کس قسم کا پاکستان پر مسلط ہے پہلے ہم یہ خبر سنیں ٹی آر ٹی کے صحافی ہیں علی مصطفیٰ ترکی کے میڈیا سے یہ جڑے ہوئے ہیں یہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ ریپورٹس ہیں کہ فارمر کلیگ جو ڈان نیوز سے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ صداقت علی عباسی جنہوں نے شاہد خاکان عباسی کو ہرایا تھا جو پی ٹی آئی کے سابق ایم این اے ہیں ان کو مبینہ طور پر جو اغوا کیا گیا سٹیٹ سیکیورٹیز کی طرف سے ان کو ڈان نیوز کے دفتر لائیا گیا اسلامباد بیورو ایک سرونگ آرمی کرنل ان کو لے کے آیا ان کا انٹرویو عادل شازیب سے کروایا گیا اس ایم این اے نے عمران خان اور ان کی اہلیہ کو ٹارگٹ کیا مگر ڈان نیوز کی منیجمنٹ نے اس انٹرویو کو چلانے سے انکار کر دیا اس پر باقی بہت سارے لوگ ڈان نیوز کی تعریف بھی کر رہے ہیں کہ اگر واقعی کوئی اصولی طور پر وہ ڈٹے ہیں چونکہ ڈان سے متعلق لوگ عموماً سمجھتے ہیں کہ یہ نواز شریف کا میڈیا ہے لیکن میرے خیال میں ڈان نیوز ہمیشہ پرو اسٹیبلشمنٹ رہا ہے اگر انہوں نے ایسا کوئی سٹانس لیا ہے یا کوئی ایسی بات ہے جو انہیں لگتا ہے کہ ان کے میار سے بھی بہت نیچے ہے تو یہ پھر بھی کمنڈیبل ہے تعریف کرنی چاہیے اگر انہوں نے واقعی سٹینڈ لیا ہے اس وقت متضاد اطلاعات یہ بھی ہیں کہ کسی اور چینل پر بھی کسی اور اینکر سے کہا گیا اس نے بھی انکار کر دیا کہ میں یہ پلانٹیڈ انٹرویو نہیں کروں گا اس کو ناظرین اکرام ذرا سٹینڈ کر لیں کہ کل جو ڈراما کیا گیا اسمان ڈار کا انٹرویو چلا کے پھر ان کی والدہ کا شارٹ سا کلپ آیا اس کے بعد اب اسمان ڈار گھر پہنچ چکے ہیں اور ان کا کلپ جو ہے وہ اس وقت وائرل جا رہا ہے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ان کا بچہ ان کو ویلکم کر رہا ہے روتے ہوئے ظاہر ہے کہ ایک فیملی کس جبر سے گزری ہے یہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا اور عمران خان کو آج یہ جیل میں بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا قید میں یا اغوا کی حالت میں کوئی جو مرضی کا بیان دیتا رہے تحریک انصاف کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب میدان میں مقابلہ ہوگا تو تحریک انصاف ہی جیتے گی اور میں آپ کو ایک زیمنی خبر اس حوالے سے بتا دوں جو جہانگیر ترین اور علیم خان کی پارٹی ہے انہوں نے بلے کا نشان الیکشن کمیشن سے مانگا ہے اس کا انکار ہونے کے بعد انہوں نے درخواست جمع کروا دیا کہ تحریک انصاف پر کیونکہ ممنوع فنڈنگ کا کیس ہو چکا ہے اور ان کے خلاف ثبوت ہیں تو ان سے یہ انتخابی نشان واپس لے لیا جائیں اب عمومی طور پر اگر جماعت پر پبندی لگانی ہو تو الیکشن کمیشن سے معاملہ جاتا ہے کابینہ اور کابینہ سے فائنل جاتا ہے سپریم کورٹ یہ تو قانونی طریقہ کار ہے لیکن کیونکہ پاکستان میں کچھ بھی قانونی نہیں ہو رہا الیکشن کمیشن بیٹھ کے فیصلہ کر دے کہ نہیں دیتے آپ کو نشان کوئی کیا کر سکتا ہے آپ مجھے بتائیں تو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ توڑنے کے لیے اور ان لوگوں کو لگتا ہے کہ دیہاتوں میں شاید لوگوں کو بس بلے کا ہی پتہ ہے اگر بلے کا نشان کوئی اور پارٹی لے لے گی تو پھر بے شک تحریک انصاف کسی اور نام سے یا کسی اور نشان سے بعد میں ریجسٹر ہو بھی جائے اسے ووٹ نہیں پڑے گا تو یہ اس قسم کی حد تک بھی جانے کو تیار ہیں دھاندلی کے لیے تو دیکھتے ہیں کہ یہاں سے کیا نکل کر آتا ہے اب ناظرین اکرام آتے ہیں ڈاکٹر عارف علوی کی طرف ڈاکٹر عارف علوی نے ایک ٹویٹ کے رپلائی میں لکھا کہ بہت اچھی یادیں ہیں کیونکہ ڈاکٹر عواب نے عمران خان کے ساتھ ڈاکٹر عارف علوی کے معاملات پر ایک پرانی یاد کے حوالے سے ایک لمبی سی ٹویٹ کی ان کی برس ڈے کے حوالے سے اس کے رپلائی میں ڈاکٹر عارف علوی نے اپنے افیشل اکاؤنٹ سے جو ان کا ذاتی اکاؤنٹ ہے ایک ٹویٹ کیا کہ چھبیس سال کی یہ لانگ سٹرگل ہے ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا ہے کہ عمران خان سے زیادہ میں نے کبھی کسی کو مالی طور پر ایماندار اور کسی کو محبے وطن نہیں پایا اسی لئے عمران خان میرا لیڈر ہے اور میرے لیڈر ہیں رہیں گے ہیپی برث ڈے عمران خان میری کوششیں پاکستان کو یونائٹ کرنے کے لیے یعنی اکٹھا کرنے کے لیے اور میری یہ کوشش ہے کہ تمام پارٹیز اور تمام لیڈرز آنے والے الیکشن میں حصہ لے سکیں تو ڈاکٹر عارف علوی نے اپنی ایکسپلینیشن اس ٹویٹ میں دے دی ہے کہ کیوں میں نے الیکشن کی تاریخ نہیں دی کہ میں بیک گراؤنڈ بیک ڈور مذاکرات کے ذریعے کوشش کر رہا ہوں کہ حالات ایسے بن جائے کہ تمام لیڈرز تمام پارٹیاں الیکشن میں حصہ لے سکیں لیڈر کا لفظ انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے استعمال کیا ہے وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تمام پارٹیاں حصہ لیں جس میں مائنس عمران اور تحریک انصاف خالی حصہ لے لے اگر عمران خان اپنے آپ کو مائنس کر لیں لیکن انہوں نے ٹویٹ میں لکھا تمام لیڈرز جس میں ظاہر ہے نواز شریف کا بھی پھر ہوگا میگا ڈیل کا حصہ ہوگا نواز شریف بھی حصہ لے عمران خان بھی حصہ لے زرداری بھی حصہ لے بلاول بھی لے فضل الرمان بھی لے باقی سارے بھی لے اس طرح سے الیکشن ہو کہ تمام پارٹیاں اس میں حصہ لیں یہ عارف الوی نے کہا ہے کہ میں یہ کوشش کر رہا ہوں اب یہ کوشش ٹرک کی بتی ہے ظاہر ہے ہمیں تو پتا ہے لیکن عارف الوی کیونکہ جہاں بیٹھے ہیں وہاں پہ امید لگی رہتی ہے کہ بات ہو رہی ہے بڑے لیول پہ ہو رہی ہے کوشش میں لگے رہتے ہیں ٹرائی کر لیتے ہیں ایک اور ترجمان کہلیں ٹاؤٹ کہلیں مطلب ایک مکسی پرسنیلٹی ہے اس کی بھی ایک ٹویٹ میں پڑھ رہا تھا کہ خان صاحب آپ ڈیڈ لاک نہ قائم کریں میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا نو مئی سے پہلے بھی کہا تھا بعد میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں ابھی بھی کہہ رہا ہوں ڈیڈ لاک کیا ہے ڈیڈ لاک ایک ہی ہے کہ عمران خان سیاست سے باہر ہو جائیں تو بس ٹھیک ہوگا سب یہ سارا نو مئی سب کچھ بھول جائیں گے عمران خان آج اعلان کر دیں کہ میں سیاست چھوڑتا ہوں اتنے بڑے لیول پر صرف یہ کارڈ کھیلا جا رہا ہے ملک کی قیمت پہ یہ کارڈ کھیلا جا رہا ہے صرف عمران خان کو سیاست سے مائنس کرنے کے لیے جب صداقت علیہ باسی کا انٹرویو آنے لگا تھا اور عثمان ڈار کا ہو چکا ہے تو فردوس شمیم نکوی نے ایک بڑا زبردس آئیڈیا نکالا یہ سنیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے میں اس کتاب پہ حلف لے رہا ہوں جس پہ ہر مسلمان یقین رکھتا ہے اور میں بھی اس پہ یقین رکھتے ہوئے یہ حلف لیتا ہوں کہ آج میں اپنے ہوش و آواز کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں پاکستان کیری کے انصاف روز اول سے منسلک رہا ہوں ستائیس سال سے منسلک رہا ہوں مجھے میرے قائد نے کبھی تشدد کی سیاست کا سبق نہیں دی ہم پرامند سیاست کرنے والے لوگ ہیں پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں پاکستان کی وجود کے اوپر اپنی جان سار کرنے والے لوگ ہیں اور ہم کبھی اپنے ملک کو نیچا نہیں ہوں گے سر نگونی کرنے دیں جی انہوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ گواہی دے دی ہے جس سے یہ جو نو مئی کا عمران خان کے خلاف بیانیاں بنا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ لوگوں پر تشدد کرو انہوں نے کہا کہ ٹارگٹ کرو کبھی بھی عمران خان نے ایسی سیاست کا نہیں کہا عمران خان نے ہر دفعہ لوگوں کو کہا ہے کہ باہر آو لیکن پور امن رہو کتنے لیڈر ہیں جن کے موں سے آپ نے یہ سنا ہو کہ باہر آو لیکن ساتھ اس نے ایڈ کیا ہو کہ پور امن رہو پھر آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے بعد میرا کوئی بیان آ جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اس لیے میں یہ بیان دے رہا ہوں میرے خیال میں تمام پی ٹی آئی کے لیڈروں کو یہ بیان دے دینے چاہیے اس ٹائم وقت کا تقاضی یہ ہے کہ تمام لوگ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے ویڈیوز بنائیں اور ویڈیوز میں بتا دیں کہ ہم کور کمیٹی میں تھے ہم کلوز لوگ تھے عمران خان نے ہمیشہ ہمیں پور امن رہنے کا کہا اگر سارے لوگ یہ کام کر دیں جتنے بھی لوگ غائب ہوئے ہیں چھپے ہوئے ہیں انڈر گراؤنڈ ہیں یقین مانیں کہ اس سے بہت فرق پڑے گا اس سے صورتحال میں بڑی تبدیلی آئے گی جیسے صداقت اباسی کا انٹروی ہوا اور آن ائر نہیں ہو پایا یا کسی نے کرنے سے انکار کر دیا تو اب کوئی نیا طریقہ نکالیں گے اس کا بیان دلوانے کا کوئی پریس کانفرنس ہو سکتی ہے دیکھیں طریقہ کار یہی ہے کہ معاشرہ کھڑا ہوتا ہے برائی کے خلاف لیکن اس وقت برائی نے معاشرے کو جکڑ لیا ہے اگر ہمارا میڈیا آزاد ہوتا اگر سیٹھوں کے کنٹرول میں نہ ہوتا بلکہ صحافیوں کے کنٹرول میں ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ کسی حد تک وہ کھڑے ہو جاتے اور وہ کھڑے ہوتے تو اتنا ظلم نہ ہو سکتا سپریم کورٹ سے تو کوئی امید نہیں ہے بڑا شور سنتے تھے کہ انٹی اسٹیبلشمنٹ کاضی آ رہا ہے مگر وہ آ کے ایسے لیٹے ہیں کہ میرے خیال میں جسس بندیال بھی ایسا کبھی نہیں لیٹے تھے انہیں کچھ نظر نہیں آتا یہ حال ہو چکا ہے تو امید تو کہیں سے نہیں ہے سوائے اللہ کے اللہ سے امید ہے اللہ سے لوگ امید لگاتے ہیں اور کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں عمران خان جیل میں ہیں اسے پتہ ہے کہ ایک اور کیس میں یہ مجھے سزا دینے لگے ہیں اور اس کے بعد ایک اور میں دیں گے لیکن عمران خان نے اندر سے آج میسج بھیجا کہ تحریک انصاف کو یہ نہیں روک سکتے تحریک انصاف ہی الیکشن میں جیتے گی آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے آپ اپنی کوشش ذہن میں رکھیں کہ کیا ہے آپ نے الیکشن والے دن نکلنا ہے اور اگر یہ بلے کا نشان لے لیتے ہیں تحریک انصاف سے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے چوبیس گھنٹے بھی نہیں لگتے جو نیا نشان ہوگا وہ آپ کو ازبر ہو جائے گا آپ کا کام ہے آپ نے اپنے چھوٹوں کو بڑوں کو اپنے ہم عمر لوگوں کو دوستوں کو رشتہ داروں کو اگر آپ پروفیشنل ہیں آپ ڈاکٹرز ہیں تو اپنے پیشنٹس کو آپ ٹیچر ہیں تو اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ جا کے اپنے گھروں میں بتائیں یعنی ہر بندہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے وکیل کردار ادا کر سکتے ہیں جو کار میکینک موٹر سائیکل میکینک ہیں وہ بھی کردار ادا کر سکتے ہیں تو ہر بندہ کردار ادا کر سکتا ہے اور چوبیس گھنٹے اگر یہ چین چلے تو سب کو پتا چل جائے گا کہ نیا نشان کیا ہے سو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا کسی کے لیے کہ مجھے نشان کا پتا نہیں تھا اس لیے میں ووٹ نہیں دے سکا آپ باہر نکل آئیں آپ نے ووٹ ڈالا یقین کریں پاکستان آزاد ہو جائے گا انیس سو سنتالیس میں ہمیں ادھوری آزادی ملی تھی اس بار پوری آزادی ملے گی تب بھی ووٹ سے ملے گی اب بھی انشاءاللہ ووٹ سے ملے گی لیکن ہم نے کسی بھی صورت مایوس نہیں ہونا اور عمران خان کا ساتھ ہم نے کسی صورت نہیں چھوڑنا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا